گر کی تاثیر گرم ہونے کی وجہ اسے بدلتے موسم سے ہی کھانا شروع کر دینا چاہیے گر پوٹیشیم، کیلشیم، جنک، فاسفورس اور کوپر جیسے ویٹامین اور کھنجوں سے بھی بھرا ہوتا ہے ہم سبھی پردوشن سے پریشان رہتے ہیں ہمیں اپنی ڈائیٹ میں گر کو شامل کرنا جروری ہے گر کتنا فائدے مند ہے اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے لیکن کیا آپ گر کے پانی کے فائدوں سے واقف ہیں آئیے جانتے ہیں گر کے پانی پینے کے فائدے اور نقصان کے بارے میں ایمیونٹی بوستر ہے گر کا پانی شریر میں ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے گر کا پانی پینا فائدے مند ہے دراصل عوشدیے گر کو بناتے سمیں حلدی، کالی مرچ، سومف، جیرہ، تلسی، گلوے، پودینہ، ٹرفلا اور آولا کا استعمال ہوتا ہے ان سب چیزوں سے بنا گر کا پانی ایمیونٹی بوست کرتا ہے گر میں کیلشیم، فاسفورس اور جنگ جیسے پوشک تتو بھی ہوتے ہیں جو ایمیونٹی بوست کرتے ہیں میٹابولجم بڑھائے شریر میں میٹابولجم کو بڑھانے کے لیے گر کے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں صبح کھالی پیٹ گر کے ساتھ گرم پانی پینے سے شریر کا تاپمان کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے ساتھ ہی یہ میٹابولجم کو بیلنس کرنے میں بھی مدد کرتا ہے گر میں موجود پوٹیشیم کی ماترہ شریر میں الیکٹرولائٹ اور منرلز کے لیول کو بیلنس کر میٹابولجم کو بڑھاتی ہے خون کی کمی میں فائدے مند انیمیا کی پریشانی سے جوج رہے ہیں تو گر کا پانی آپ کے لیے شریر میں خون بڑھانے کے ٹانک کی طرح کام کر سکتا ہے دراصل گر میں آئرن کی اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ہیموگلوبن بڑھاتا ہے گر کا پانی اسی میں مددگار ہے لیور کو ڈیٹاکسفائی کرے لیور کے لیے گر ایک پراکرتک کلینجنگ ایجنٹ ہے یہ شریر سے ہانکارک بشاکت پدارتوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے یہ لیور کو ڈیٹاکسفائی کرتا ہے اس لیے لیور کی پریشانی سے جوج رہے لوگوں کو گر کا پانی جرور پینا چاہیے شریر سے جہریلے پدارتوں کو باہر نکال کر شریر کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بھی گر کے پانی پی سکتے ہیں بجن کم کرے گر کا پانی شریر کی چربی گھٹانے اور بجن کم کرنے میں گر کا پانی پینا کسی ویٹ لاؤس ڈرنک سے کم نہیں ہے بجن کو کم کرنے میں گر اور گرم پانی کے فائدے دیکھے جا سکتے ہیں دراصل یہ پت کی گتی کو بڑھاتا ہے ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور گیسٹرک ایسیڈ کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اس سے شریر کا بجن کنٹرول میں رہتا ہے بلڈ پریشر کابو میں کرے گر کا پانی بلڈ پریشر کو کابو میں رکھتا ہے گر میں پوٹیشیم کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جو بی پی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے جوڑوں کے درد سے رہت ملے جوڑوں کے درد اور گٹیا کی سمسیا کو کم کرنے کے لیے گر کا پانی فائدے مند ہے آئیروید کے مطابق گر میں وات کو بیلنس کرنے کی کشمتہ ہوتی ہے جس سے جوڑوں کے درد سے رہت ملتی ہے گر شریر کی اکرن دور کرنے میں بھی فائدے مند ہے گر کا پانی بنانے کا طریقہ ایک گلاس پانی میں ایک چمچ پسا ہوا گر یا اس کا ٹکرا ڈالیں اسے تب تک ملائیں جب تک کی گر پوری طرح پانی میں نہ گھل جائے اس کے بعد گر کے پانی کو ململ کے کپڑے سے اچھے سے چھان لیں اور یاد رکھیں کہ اسے روجباسی ممہ ہی پینا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک جرور کریں اور ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد